میں سب سے پہلے اپنی طرف سے قائدہ سانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی طرف سے عمر صاحب کی طرف سے اور ہمارے ہونریبل ممبر پارلیمنٹ جناب میعال تاف لاروی صاحب کی طرف سے پنچ کی تمام لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہماری ریاست میں ڈسٹرک پنچ میں اور پورے ملک میں ہمارے پڑوسی ملکوں میں سب جگہ امن چین رہے اور ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے پلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ظالم ہیں ان کو اللہ جو ہے ہدایت دے اور جتنے بھی نوجوان بچے اور بزرگ جو وہاں پہ مارے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے میں آخر میں پھر سے اپنی طرف سے اور تمام اپنے ساتھیوں کی طرف سے انچ کے لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور یہی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں پلسطین کے جو ہمارے وہاں بچے مارے جا رہے ہیں ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت دیتی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم نے پھر ایک سال کے بعد عیدالعزہ جو ہے مرکزی جمعہ عیدگاہ پنچ میں ادا کی ہے نہ صرف مرکزی عیدگاہ پنچ میں فرزندان توحید آشکان رسول نے نماز کا جو ہے واجب ادا کی یہ قرعہ عرض آل یونیورسل دنیا پہ فرزندان توحید آشکان رسول نے جو ہے حضور علیہ السلام کی ادا کیا ہے اور میں آج برادران اسلام سے اور پورے ہندوستان کی مسلمان بھائیوں سے اور جمعہ کشمیر کے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس عید کو سادگی سے جو ہے منائیں کیوں؟ کہ ہمارے ایک برادران ملک اسلامی ملک فلسطین اور غزہ کے وہ مسلمانوں کو سیہونی طاقتوں نے یہودیوں نے تہتے کیا ہماری ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بچوں کو نونحال بچوں کو شہید کیا ہے لہذا آج ہمیں آج اس خوشی کے موقع پہ ان کو یاد رکھنا سادگی سے یہید منانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان انسانی دعویٰ کرنے والے مملکہ سیئے گزارش کروں گا کہ تمہاری انسانیت کہاں مار چکی ہے کہاں مار چکی ہے اس لیے کہ انسانیت کا درس دینے والوں وہاں مظلوموں کی مدد کرو اسی طریقہ سے میں ریاستہ جمعوہ کشمیر کی سرکار سے بھی اور مرکز کی سرکار سے بھی گزارش کروں گا ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو غستاخی کی گئی جن جاہلوں نے کی ان کے خلاف سخت سے سخت اکشن ہونا چاہیے افا یار ان کے خلاف علاج ہونا چاہیے مجھے یہ بھی دکھ ہے آج پورے میں نے سمجھتا مینڈر میں سرنکوٹ میں کیا ہوا منڈی میں کیا ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حویلی تحصیل کے اندر امام و خطیب جتنے میں تھی مجھے یہ عمید و توقع تھی کہ وہ اس باملے کی مذہبت کریں گے حکومت سے کہیں گے لیکن افسوس ہے کسی نے نہیں کہا تو میں ریاستی سرکار سے گزارش کروں گا کہ ان جاہلوں کو ان خبیصوں کو جو ہے ان کے خلاف علاج ہونا چاہیے مسلمان ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور علیہ الصلاة والسلام ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غستہ نہ کلمہ کوئی غستہ نہ بات جو ہے برداشت نہیں کر سکتا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک میں امن اور شانتی رکھے ریاست میں امن اور بہیچارہ جو ہمارا ہندو مسلم بہیچارہ رکھے اللہ کرے کہ آنے والی یہ یہ عید جو ہماری عزیز اللہ علیہ ہم سب کے لئے امن سلام دی کی یہ نوید بن کے آئیں آج ستارہ جون کو عید کے نماز مرکزی جمعہ مسجد کے نزدیک عیدگاہ پنش میں ہزاروں لوگوں نے عید کے نماز بڑے خوشگوار محل میں ادا کی اور سبھی مذہبوں کے لوگ یہاں پہ ان مبارد دینے آئے اور سبھی لوگوں نے یہ دعا کی کہ ہمارا ملک خوشحال اور امن رہے کہ دن تمام عمتِ مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارد بات دیتا ہوں کہ جو ہاں عید قربانی کا دن ہے یہ عید قربانی کا دن ہمارے لئے مطبق دن ہے اور یہ بہت بڑا دن ہے کہ اس دن جو تمام اہلِ مسلم جو ہیں قربانی کرتے ہیں اور قربانی ہر مسلم پر جو سائبِ اجادات ہے اس پر واجب ہے اور اس لئے تمام ہمارے نبی پارس علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ ہماری یہ پرچلی آ رہی ہے یہ قربانی کی اس میں ہم یہاں پہ پہنچ ہو جاہے پورے ملک کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب قربانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں یہ قربانی قربانی کرتے ہیں اور بڑ چڑکے کرتے ہیں اور اس قربانی یہی ہے کہ ہم جو ہے نبی پاک کی سنت پہ چلیں اور اس کے بعد ہمیں ایک دکھ اور ہے کہ یہ جو پرسوں یہاں پہ ریاستی میں واقعہ ہوا ہے جو بس پہ اٹیک ہوا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کہ ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو جمعو کشمی کا محول ہے بارامن محول ہے اور اس وقت ہمارا جو ہماری ریاست کا اس وقت محول بہت اچھا ہے تو ہم آج کے دن یہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی شرارت کرتے ہیں تو ہمارے جو ہمارے اس وقت ہمارے سسٹم میں دخل اندازی کرتے ہیں تو ایسی چیزیں نہ کریں اور برائی مہربانی کر کے ہمیں جو ہے ہماری کشمیر کو چین سے رہنے دیں اور یہ ہمارا ملک جو ہے اور ایسا نہ ہو کے اس کے ساتھ ہمارے وقتی حالات تھراب ہو جائیں تو اس کا انجام جو ہے کافی پاکستان کو اتنا پڑے تو اس کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آمن رکھیں اور خود بھی جیئیں اور ہمیں بھی جیئنے دے شکریہ میں ہندوستان کے وزیراعظم جنابی اندر اندر مہدی جی کا حالیہ ورمتقاب جیت کے آئے ہیں وہ دوبارہ وزیراعظم بنے ہیں ان کو موارک بات بھی دیتا ہوں وزیراعظم بننے پر کیونکہ پہلی پہلا میرا انٹریویو ہے اس کے بعد ہندوستان کے حکومت کا جمہو کشمیل کی لفٹین ورمت صاحب کو موارک بات دیتا ہوں پیر بنجال کی خطہ پنجال عوام کو ہندوستان کی عوام کو جمہو کشمیل کی عوام کو بہت بہت موارک بات دیتا ہوں کہ فلسفہ اسماعیلی فلسفہ ابراہیمی یہ تصوف ہے یہ صوفیزم ہے کہ کس طرقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسلام نے کروانی دی کروانی دینے کے بعد یہ کروانی میں ایک دنبہ پیش کیا گیا اور وہ قیامت تک مدینہ بکہ سے لے کے پنچ تک گھر کرتے جو ہمارے ستونجا ملک ہیں اور ہندوستان ملک ہے یہ سماع ملک جو ہیں یہ اس عید کو یہ دو عزا کو مناتے ہیں اس میں کروانی کا فصلہ یہ ہوتا ہے کہ کروانی دینے کا واحد مقصد یہ ہے کہ کروانی کی ذریعے کو انسٹنکٹ جبلت میں یہ چیز پیدا کرنا کہ یہاں پہ احطرہ کا بہائیچارہ محول اتفاق اتحاد امن شانتی بہائیچارہ رکھیں اور اس کے اس کے ساب سے یہ یہ کیجاندی ہو رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا میسیج جاتا ہے یہاں پہ بڑے بڑے تہوار ہوئے ہیں کتا پیرمچال میں گرپر ہوئے ہیں دوالی ہوئے ہیں یہاں پہ ارس ہوئے ہیں جگ ہوئے ہیں ماں یہ ایس پی ایس پی ایس ملسیچن نے آج سے ایک افتہی دورزہ کے والے سے بٹنگ کی میں تمام آفیس رو کا جنہوں نے یہ کام کیا بجلی ہو پانی ہو منسبلٹی ہو یا مہکمان ناب تول ہو یا جس چیز مہکمان نے بھی ریڈز کے والے سے کیا عوام کو بھی مبارک اور آفیس رو بھی مبارک اور خاص کا ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب کو جس تکی سے لائے نارٹر منٹین کیا یہ حوید ہوئی یہ ایک بڑا چیک تڑھ جاتا ہے اچھا میسج جاتا ہے بائی چارے کا اتفاق کا امن کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں آپ کو کہتا چلوں کہ دیکھئے یہاں پہ جب یہ مبارک بات دے رہے جا رہے ہیں اور وہاں پہ دیکھئے ہمارے آلیا کوئی ناکھوشوار واقعہ ہوا ہے وہ ریاسی میں وہاں کٹوہ میں کوئی ناکھوشوار واقعہ ہوا ہے جس پہ ہمارے سکوٹی فوزر کے ازادی مارے گئے ان کے ساتھ ہیں ان کو ہماری نیک فشات ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لوہاکین کو رب تعالیٰ انتہا فرمائے اور ان کو کوئی نوکری دے ان کے جو نشدار ہے کوئی بچہ ہے یا بچی ہے اور پیسہ بھی دیں یہ ایک ہمارا اس سے میسج جانا چاہیے آج سب سے بڑا میسج یہی ہے فلسوائی کربانی کا عید الازا کے حوالے سے کہ یہاں پہ کتا پیر انجار جمعہ کشمیر میں کس طریقے سے امن شانتی باجتا رکھیں ہماری امنسٹریشن کا ڈیجیس صاحب اسپی صاحب کا عوام کا اور جمعہ کشمیر کی لفٹین گرنل صاحب کا اور دنسان کی وزیراعظم کا اس موقع پہ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ترکیاتی کام ہو لوگوں کے کام ہو لوگوں کی بقاہ و بیابودی کے لیے سوچیں تمام ایک طرفات آج ختم ہم کرتے تھے آج کے دن پہ ہمیں کسی کے ساتھ دلاشپہ نہیں کرنا چاہیے اور مل جل کے ہم امن شانتی بائیچارہ اتفاق اتحاد رکھیں اور آپ میڈیا حضرات کا بہت بہت شکریہ اپنی اور سے سبھی دیشتواسیوں کو عید کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں یہ عید الادا ہے یہ ہم سب کے لیے خوشیں لائے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح ہر مسجد کے اندر عیدگاہ کے اندر یہاں نواج پڑھی جاتی ہے جس میں سب لوگ بینہ مضبو ملوت شامل ہوتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر امن چین اور شانتی آئے یہ عید ہم سب کے لیے خوشیں لائے اس کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے بات کی ریاسی اٹیک ہوا جو یاتری جا رہے تھے اس کے اوپر اٹیک ہوا جو بس کھائی میں گر گئی اس کے بعد اتنے یاتری اس میں مارے گئے یہ محمد سمجھتا ہوں ہمارے لئے ایک بڑا چنتہ کے وشے ہے اس کے بعد ابھی تک چار اٹیک اس کے بعد ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے جو پنچ کے لوگ ہیں ہم نے ملٹنسی کے اندر بھگت بھوگی ہیں ہم نے ملٹنسی بھگتی ہوئی ہے ہم نے ملٹنسی دیکھی ہوئی ہے اور ہم یہی دعا کرتے ہیں آج کے دن کہ یہ ملٹنسی ختم ہو اور دوبارہ یہاں پر نہ آئے جو امن اور چین کے ساتھ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ امن اور چین کے ساتھ رہے ہیں وہ چاہتا ہے افراد فرکا مول یہاں پر بنا رہے ہیں لیکن ہم لوگ مل جل کر اس کا مقابلہ کریں گے ہم لوگ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو ایک بھی موقع ملے یہاں پر ملٹنسی فلانے کا جس طرح سے دلی کے اندر کال ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم یہی ڈمانڈ کرتے ہیں جو بھی انٹی نیشن لوگ ہیں جو ملک کے دشمن لوگ ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے تاکہ جو عام عام ہے جو غریب جنتہ ہے وہ امن اور چین کے ساتھ یہاں پر رہے سکے اور آپس میں پیار محبت اور بائیچارے کے ساتھ یہاں پر رہے تاکہ ہمارا پونچ آگے بڑھے ڈیویلمنٹ کی اور جائے کیونکہ سب سے اگر میں یہ بھی بات کہنے میں گریجن کو سب سے پیشڑا ہوا جلہ وہ ہمارا ہی ہے اگر اب یہاں پر ترقی کا دور شروع ہوا تو یہاں پر ترقی ہونی چاہیے اور ہمارا جلہ آگے بڑھنا چاہیے ہم سب لوگ مل جل کر اس ملٹینسی کا بھی مقابلہ کریں گے اور آج جو عید ہے یہ بھی ہم مل جل کر منا رہے ہیں اس کے لئے بھی ہم سب کو دل کے گرائی سے مبارک بات دیتے ہیں دعا ہے میری طرف سے سب ہی کو عید الدعا کی بہت بہت مبارک ہو ہم لوگوں سے یہی اپیل کروں گی کہ آپ اچھے سے عید منائیں اپنے انوائرمنٹ کا بھی دھیان رکھیں جیسے جو سمان آپ جیسے خال ہوتی ہے جیسے باقی جو چیز استعمال میں نہیں آتی ہیں ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا تاکہ انوائرمنٹ ہمارا کلین رہے اور اپنی صحت کا دیان رکھیں اور سب ہی کو بہت بہت مبارک بات عید کی یہ جو عید ہے یہ عید آزہا کے نام سے پکاری جاتی ہے اس میں اسلام کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ پیش کی گئی اور ایک باپ نے اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں اپنے ہاتھوں میں اپنے فرزند کو لے کر امتحان جو پروردگار کی عالم کی طرف سے انہوں نے خواب دیکھا تھا خواب نے اپنے بیٹے کو دیکھا کے وہ بیٹے کو زباہ کرتے ہوئے اور بیٹے نے فرمایا بابا جو اپنے خواب دیکھا ہے اس خواب کو تکمیر تک پہنچائیں بیٹا ایسا فرمندار سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی یہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیض تھا یہ یا کے مکتب کی کرامت تھی یہ حضرت اسماعیل نے اپنی قربانی جو ہی پہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کو اپنے بیٹے کو قربانی پیش کی تو پروردگار نے اس قربانی کے بدلے میں دھمبا پیجا اور وہ قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی اور اسی لیے اس قربانی کے موقع پر تمام دین اسلام اسلام کے چاہنے والے جہاں پر بھی موجود ہیں چاہے وہ مشرق میں ہیں چاہے وہ مغرب میں ہیں چاہے شمال میں ہیں چاہے جنوب میں ہیں اور وہ اس دن کو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں اور قربانی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اپنے تہیں کے بارگاہ الہی میں اپنے پروردگار کے تہیں وہ ایک دمبے کو زباہ کرتے ہیں ہر ایک مسلمان کے گھر میں جو ہے وہ آج خوشیوں کا مقام ہوتا ہے اور یہ قربانی کا جو یہ جذبہ ہے عیسار ہے یہ قربانی جو ہے غریبوں مسکینوں یتیموں کے تہیں جو ہے وہ اپنا پیار جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو گلے میں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ بڑھتے ہیں ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں اور تمام دین اسلام جو ہے اس میں خوشی میں شامل ہوتا ہے جہاں پر یہ ہے وہیں پر ہمیں غم بھی ہے کہ فلسطین کے مسلمان جو کہ اس وقت پریشانی میں ہیں ہم دعا گئے ہیں پروردگار سے کہ ان کی پریشانیوں کو حل کر اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہندوستان میں ہیں اور کسی جگہ پر بھی ہیں ان کو پروردگار اپنی پناہ میں رکھے اور مسلمان جو ہے جہاں پر بھی رہے آباد رہے اور ہماری ہر ایک کو اپنی طرف سے اپنے یہاں کے ریاست کے گورنر ہوں اور ہمارے ہندوستان کے پرائیم منسٹر ہوں ہندوستان کے جو جو عہدے داران ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی ہم مبارک بار پیش کرتے ہیں کہ یہ باہیچارہ ہندوستان میں قائم رہے آپس میں پیار یہی ہے ہمارا پیغام اور ہر مسلمان کا یہی پیغام ہے ہم اس موقع پر تمام مسلمانوں کو مبارک بار پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے ہندوستان میں جو ہے آمن قائم رکھے اور آمن سے ہی تمام جو ہے ترقیان جو ہیں وجود میں آئیں گی واسلام